ویلکم سٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم ہائر آرڈر homogenous linear differential equations کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے لیکچر میں بھی ہم نے ہائر آرڈر homogenous linear differential equations کو ڈسکس کیا تھا تو آج اس طریقے لیٹر ٹھانڈ اور پرابلم ہم سالو کریں گے سٹوڈنٹ اس میں چار ڈیفرنٹ کیسز ہم نے ڈسکس کیے تھے سب سے پہلے کیس یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ریال ڈسٹنٹ روٹس آئیں a characteristic equation کو ہم سالو کریں اس کی طریقے سے آپ کام بناتے جائیں گے اس کی سی ٹو پی رس پاور ایم ٹو ایکس اپ سو آن سی این ای رس پاور ایم این ایکس جب ریل ڈسٹنگٹ روٹس ہوں گے تو اس کے لیے سلوشن اس طرح کا ہوگا اس میں کیس ٹو ہے جب ریل ریپیٹنگ روٹس ہوں مینز کہ ہمارے پاس اگر سارے روٹس یہ ہوں ایم ون ایم ٹو اپ سو آن ایم این یہ سارے روٹس ہوں اور ان میں سے چند روٹس ہوں ہیں وہ ریپیٹ کر رہے ہیں اسے ایم ون اور ایم ٹو ہی اگر ریپیٹ ہو رہے ہیں تو پھر سلوشن اس فارم میں ہوگا پائیس ایپول ٹو جو دو ریپیٹ ہو کر رہے ہیں یہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سو سی ون پلس سی ٹو انٹو ایکس پلس ای رس پاور ایم ون ایکس چونکہ ایم ون اور ایم ٹو ایک جائے ہیں تو یہاں پہ آپ ایم ون کے جگہ ایم ون بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ یہوں بھی روٹس ہوں گے آپ اسے طریقے سے فارم دیلیں گے C3 اس پاور ایم 3x c4 اس پاور ایم 4x آپ تو سو ان C اس پاور ایم ون ایکس یہاں پہ یہ دو روٹس جو ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے فارم اسے سرورن اگر تین روٹس ریپیٹ ہو رہے ہیں تو پھر ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں c1 plus c2x plus c3 x2 اگر تین roots کے repeat ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر e-riss power یہاں پہ m1 لکھیں m1x m2x لکھیں m3x لکھیں m1 m2 m3 اس کے بعد جو بھی roots رہ گئے ہیں c4 e-riss power m4x up to so on cn e-riss power m nx تو یہ real repeating roots کے لئے case بن جائے گا next case یہ ہے کہ ہمارے پاس complex roots ہوں یاد دیکھیں جب بھی complex roots ہوں گے تو اس میں roots جو ہیں conjugate کی پاہم میں ہوں گے اگر ایک root a plus b iota ہے تو پھر a minus b iota بھی وہاں پہ ضرور ہوگا so when fm equal to zero has complex roots they will occur in a conjugate pair تو یہ pair کی پاہم میں ہوں گے complex کے roots suppose m1 m2 are two such complex roots تو یہ ہمارے پاس جو total roots ہیں m1 m2 up to so on mn ان میں سے پہلے دو roots جو ہیں اگر یہ complex roots ہوں تو یہ پھر complex conjugate کی پاہم میں ہوں گے اگر a plus b iota ہے تو پھر second m2 کیا ہوگا a minus b iota تو اس کا solution لکھنے کا یہ method ہے c1 cause of imaginary part bx plus c2 sin of bx یہ تو complex والے یہاں پہ cover ہو گئے اب اس کے بعد جو رہ گئے سے وہ real ہیں تو ان کو آپ پر ایسے لکھیں گے c3 here is power m3 accept so on cn here is power m x اب اس میں last case ہے جب complex میں repeated roots آ رہے ہیں when fm equal to zero ہے یہ axillary equation has repeated complex roots suppose it has two pairs of complex and repeated roots say ہمارے پاس complex میں repeated roots آ رہے ہیں ایک اگر a plus b iota plus minus b iota a plus minus b iota so یہ پہ چار roots ہیں means a plus b iota a plus b iota یہ repeat ہو رہے ہیں a minus b iota complex roots ہیں تو یہ concrete ki paung میں ہوں گے a minus b iota two times here repeat or two times here repeat is solution licked the method i students here is power ax c1 plus c2 x cause of b x c3 plus c4 x sine of b x means real part go then you see it x x c1 plus c2 x mv 3 part c3 plus c4 x mv 2 x power here 4 cancel use ki is is 4 here roots are in this is about roots only in this is c5 mv x after so on c n mv is power mn x to here have to total roots n roots m1 m2 m3 m4 up to so mn یہ پہلے چار جو ہیں اس میں complex اور repeated roots ہیں can you get roots پیس میں آ رہی تو ان کے لیے ہم نے یہ پام بنا لی ہے یہ تک اس کے بعد ہم یہ زون کر رہے ہیں کہ وہ ریل ہیں تو ان کو پھر آپ ایسے ہی لکھیں پائنٹ جنرل سلیشن تو اب سٹوڈنٹ ہم چند پروگرم صورت کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ یہاں پہ سب سے پہل اس differential equation کو میں اس لکھتا ہوں y triple prime plus 3 y double prime minus 4 y equal to 0 اب سٹوڈنٹ یہاں پہ y prime derivative ہے تو اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں t cube y upon dx cube plus 3 d square y upon dx square minus 4 y is equal to 0 تو سب سے پہلے اس equation کی جو symbolic form ہوگی symbolic form above 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 equation is above equation is symbolic form student d upon dx کو capital d لکھا جاتا ہے d square upon dx square کو d square up to so on اسی طریقے سام اس کی form دیتے ہیں تو یہاں اس کی auxiliary equation کیا بنے گی 5 کو چھوڑ کی اس term ہم equal to 0 لے دیں auxiliary equation is یا اس سے associated characteristic equation بھی آپ کہہ سکتے ہیں equation is یہاں سے آپ لے سکتے ہیں d q plus 3 d square minus 4 is equal 0 یہاں سے ڈھیک جگہ m value put کرنے جو اس کی یہ پام بن جائے m q plus 3 m square minus 4 is equal to 0 اب student ہم نے اس equation کے roots نکال نے کسی طریقے سے تو اب کیونکہ یہ qubit equation ہے تو یہاں سے اس کے direct roots نہیں آ سکتے تو اس کے roots find کرنے کے لئے سنثیٹک ڈیویین کا جو method ہے اس کو apply کروں گا سنثیٹک ڈیویین method کیا ہوتا ہے اس کی لئے سب سے پہلے آپ کو ایک root ہے پتہ 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 ہونا چاہیی اس کا کیا ہے سو ہم یہاں پہ ایک root آپ دیکھ سکتے ہیں 1 سے آپ start 1 minus 1 2 minus 2 2 2 ایک root آپ پتہ ہونا چاہییی پھر اس کے بعد بات کیسے solve کرتے ہیں جو میں discuss to 1 is root of root of equation 1 تو باقی جو roots ہیں اس کے لئے ہم synthetic devian use کریں گے to find other roots other roots we use synthetic devian method synthetic devian method so synthetic devian methods رون کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ یہ کرنا ہے کہ یہ equation ہے اس میں اس کو ایک descending order میں ہونی چاہیے تو سب سے پہلے m cube کا coefficient ہے وہ 1 کی equal ہے m cube کے coefficient ہے 3 اب اس کے بعد m نہیں ہے student تو جو missing ہو گا اس کو 0 لکھیں گے یہ نہیں جو نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کے جگہ ہم coefficient 0 لکھیں گے پھر last constant کا coefficient ہے یہ minus 4 پھر اس کے بعد ایک جو root 1 جو ہمیں اس کو آپ نے یہ کو 1 سے multiply کریں again کیا ہے 4 پھر اور 0 کو add کریں تو یہ again آ جائے گا 4 کو 1 سے multiply کریں تو یہ آ جائے گا 4 تو end کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 0 آ گیا اب student جو اس کی depressed equation بنے گی اس کی یہ فام بن جائے ایک root تو ہم نے نکال لیا ہے depressed equation is پہلی equation سے اب چونکہ ایک root اوپر ہم نے نکال لیا ایک اور دوبان اب یہاں پہ جو اس کی root آئیں گے وہ یہاں پہ اوپر اگر اس کی degree 3 ہے تو اس کی degree 2 ہونی چاہیے اس کو لکھنے کا یہ تقنیک ہے student کہ یہاں پہ اوپر کیونکہ degree پہ 3 تھی اب 2 سے ہم start کہنیں گے تو اس کی جو depressed equation ہے اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں m square اس کے ساتھ وانی coefficient ہے 4m plus constant plus 4 equal to 0 اب یہاں پہ again آپ synthetic division method apply کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ factorize بھی ہو سکتی ہے تو اس کے باقی root ساتھ نکالے جا سکتے ہیں تو یہ basically m plus which implies یہ constitution ہے m plus 2 whole square equal to 0 which implies m is equal to 2 اب اس کے 2 roots آگے ہیں تو 2 repeated roots ہمارے پاس آگے ہیں repeated roots اور ایک root اوپر ہم نے نکال لیا m 1 so we have message سکتے ہیں we have m 1 equal to اوپر ایک root 1 تھا اس کو m 2 equal to 2 m 3 equal to تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک real root ہے تہیں تینوں real root لیکن یہ repeated root سے 2 repeat ہو رہے ہیں تو اس کا solution ہم ایسا دکھیں گے now اب student ہمارے پاس case 2 جو ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے case 2 میں اس کی جو repeated roots ہیں اس کی کیا technique اور کی ہے student یہ یہ ایسا اوپر میں جو equation ہے student اچھا یہ m plus 2 کو equal جب ہم zero لیں گے تو m کی value minus 2 ہوگی ادھر بھی minus 2 ہوگی اور ادھر بھی minus 2 ہوگی تو the roots ہمارے پاس کیا ہیں student real end repeated roots ہیں تو now its solution is solution is y equal to پہلا root بن جائے c1 here is power m1 x plus c2 plus c3 x here is power اب یہ جو دونوں roots ہیں m2 لکھیں یا m3 لکھیں بہت ایک ہی ہے کیونکہ دونوں equal ہیں so this is equal to c1 here is power m1 سے مراد 1 ہے so 1 x plus c2 plus c3 x here is power m2 کی جگہ کیونکہ minus 2 value ہے تو یہ بن جائے گا minus 2 is a required solution is a required solution so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہ case 2 ہے تھا ہمارے پاس real end repeated roots کے لیے ہم نے اس کو صورت کیا ہے جو ایک اور problem ہے find general solution d5 y upon dx 5 minus 16 dy upon dx equal to 0 1 so student اس کو بھی ہم solve کرتے ہیں d5 y upon dx 5 تو minus 16 dy upon dx is equal to 0 یہ ہمارے پاس equation ہے student اب یہاں سے اس کی جو symbolic form ہے وہ کیا بنے جی symbolic form is d5 y کو common لے لیں گے سون یہاں پہ 16 یہ بنے گا d into y equal to 0 so symbolic form d upon dx کو d سے replace کیا جاتا ہے اس کی characteristic equation یا auxiliary equation آپ کہ سکتے ہیں auxiliary equation is equation is اس کو آپ سکتے ہیں d5 minus 16 d equal to d ki auxiliary equation is so d ki jage m d b replace kata d kata 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 d equal to m to to m 5 minus 16 m equal to 0 d kata m n billion student solve kata d kata 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 m ko common lena yaha se kata 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 m 4 minus 16 equal to zero yaha se yaha 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 m square whole square minus 4 square is equal to 0 which implies m square minus 4 plus 4 m square minus 4 is equal to 0 m square plus 4 is equal to 0 a square minus b square student formula and m square minus 4 is equal to 0 اب student یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو roots بنیں گے میں ڈائریکٹ لکھتا ہوں ایک تو یہاں سے جب m square equal to 4 لیں گے تو plus minus 2 اور یہاں سے plus minus 2 ایوٹا یہ roots ہمارے پاس آئیں گے اب ایک roots اوپر بھی ہے m equal to 0 بھی ہے m is equal to 0 plus minus root plus minus 2 ایوٹا تو یہ پانچ distinct پانچ roots ہیں ہمارے پاس اس میں real بھی ہیں اور complex conjugate roots بھی ہیں now y is equal to اس کا جو solution ہے وہ کس طرح بن جائے کیونکہ ہمارے پاس roots تو سب سے پہلے 0 کے لیے ہم ایسے دیکھیں گے c1 here is power اب دیکھیں 0 یہ اوپر والا root کیونکہ اس کی ڈگری 5 ہے تو 5 roots ہوں گے m equal to 0 1 root ہم نے یہاں سے نکالا باقی جو roots ہم نے جارڈ roots ہمارے پاس یہ آگے تو ان سب کو combine کیا لیکن آپ m1 m2 m3 m4 m5 بھی لکھ سکتے ہیں میں direct اس کا solution لکھتا ہوں c1 here is power 0x پھر اس کے بعد یہ دو جو کہ یہ تینوں real میں تینوں distinct ہیں 0 plus 2 minus 2 so c2 here is power 2x two other roots کے ساتھ پھر c3 here is power minus 2x تو یہاں پہ یہ تین ہم نے لکھنی اب یہ دو complex conjugate ہیں تو ان کو ہم ایسے لکھیں گے ان کا جو real part ہے کیونکہ وہ 0 ہے تو اس کو لکھیں گے e raise power 0x c1 c2 c3 ہم نے use کر لیے تو اس کو ہم لکھیں گے c4 cause of 2x plus c5 sign up 2x so student square سے لکھا جا سکتا ہے یہ اس کا solution ہے اس کو ایک step میں آپ ساتھ در بھی simplify کر سکتے ہیں تو anything power 0 1 کی اقل ہوگا تو یہ بنی گے c1 plus c2 here is power 2x plus c3 here is power minus 2x here is power 0 1 کی اقل ہوگا c4 cause of 2x p5 sign up 2x تو یہ student اس کا required solution is required solution solution so just student آپ نے اس کے پارمولہ زیاد دکھنے ہیں 4 different cases ہیں real roots کے لیے real repeating roots کے لیے complex conjugate and complex repeated roots